ویدائک بنا کر کے ویدان سبا میں بیجا تھا لیکن کہ جھوٹھی بھائی بھائی کے لیے ایسا نرنے کر لیا گیا میں تو کسان اندولن کے سمرتن میں رضائن کرتا ہوں اور آج پھر چناؤں میں ہیں کسان اندولت جو کا کیوں ہے دوستو آج کاری کرم تھے پہڑکا اور ایلن آباد اور اور بھی گاؤں کے تھے وہاں آدمییں اوہ مخیہ منطری صاحب دشن چٹالا جی نے ایک لوگوں کو ایک کہاوت سنائی ایک کہانی انہوں نے کہا کہ کوئی کسی پرانت کا راجہ تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سوہمر رچا اور یہ کہا کہ جو سب سے طاقتور ہوگا اس کے ساتھ بیٹی کی شادی کروں گا اور دوستو ایسی ایک کسی وقتی کے ساتھ جس کے پاس سبی سنسادن تھے اچھے ریاست کا راجگمار تھا اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور راجہ شادی کرنے کے بعد برمن پہ چلے گئے کچھ سمیہ کے بعد آئے تو دیکھا کہ ان کی ریاست پوری طرح سے نیستو نابود ہے انہوں نے اپنے سینہ پتی سے پوچھا آج دو سال کے عرصے کے اندر پھر یہ چناؤ آپ لوگوں کو لڑنا پڑ رہے دوستو ڈاکٹر آجے سنگھ چوٹالا جی ہمارے بیچ میں موجود ہیں انہوں نے پیڑا پچھلے سمیہ کے اندر تین چار سالوں میں وہ خوبی دیکھی اور اپنے اوپر جہلی ہے جس طریقے سے دروزن کا رول تھا کبھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں وہاں بھارت کے اندر اسی طرح سے برطاؤ کیا گیا اور اشرافت کے دنی ڈاکٹر آجے سنگھ چوٹالا جی نے کہہ دیا کہ بھائی اس بٹوارے میں پنچیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پارٹی کا جنڈا بھی تیرا ہے پارٹی کا جنڈا بھی تیرا ہے دھن بھی تیرا اور جو بیس ودائک لوگوں نے دیئے ہیں یہ بھی تیرے ہیں اور جدی ساتھی کے حالات کیا رہے کہ انیس ودائک چلے گئے اور ایک خود بچے خود نے ریزائن کر دیا تو یہ ڈکتی ہے نا بات اس راج کمار سے جو دشان جی نے سنائی تھی آپ لوگوں کو آج اس چناؤ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ہمارے بیچ میں آدھن یہ ہریانہ کے اوچسوی مکہ منتری جی برازمان ہے ہریانہ سرکار نے پچھلے سمیہ کے اندر جبکہ باوزود کرونا مہا ماری کے کووڈ کی وجہ سے سرکار کو ایسے حالات سے دو چار ہونا پڑا پورا دیس پوری دنیا نے اس حالات کو فیس کیا لیکن اس کے باوزودی مانی مکہ منتری نے اپنی کابینہ کو ساتھ لے کر کے ہمارے نوجوان مکہ منتری دشان چڑھالا جی کو ساتھ لے کر کے اپنے حریانہ پرانت کا پوراً انہوں نے وقاس کی طرف دیان دیا اور دوستو پچھلے دنوں میں تو دنیواد کروں گا ہماری سرکار کو مانی مکہ منتری جی کو کہ جہاں جس ایم ایس بی کے اوپر شور ہے کہ ایم ایس بی ختم ہوگی اس ایم ایس بی کے اوپر گیارہ فصلے کسان کی خریدنے کا سرکار نے کام کیا میں دنیواد دیتا ہوں مانی مکہ منتری جی کو اور یہیں بسنی آپ نے کی ہوئے وائدوں کو ہمارے نوجوان پڑے لکھے جو بیرزگار جو وق ہیں ان کے لیے 75 پرتیشت نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر کی ان کو ریزرو کرنے کا کام کیا حریانہ کی ماتاؤں کو بہنوں کو 50 پرتیشت پنچہتی راز کے چناؤں میں حصے داری دینے کا کام کیا اور دوستو یہیں بسنی 30 پرتیشت پڑی لکھی محلاؤں کو راشن ڈیپو میں حصے داری دینے کا کام کیا بہت مہتبون فیصلے حریانہ سرکار نے لیے باوزو جس کے کی بہت ساری رکاوٹیں تھی کسان اندولن کے روپ میں بھی بڑی دکت رہی میں امید کرتا ہوں جو تین سال شیش ہیں سرکار کے اس میں آپ حصے داری کرنے جا رہے ہیں اور دوستو تین سال کی سرکار میں حصے دار بند کے اپنے علاقے کا وکاس کروانے جا رہے ہیں میں تو آپ سے نویدن کروں گا اس جدی راج کمار کو چھوڑ کر کے آپ کے بیچ میں گھٹھبندن کا امیدوار گووند کانڈا جی جیسے بتایا گیا کہ یہاں کے آپ کے سواج سے بھی پریوار ہے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی مل کر کے ان باتوں سے دور جا کر کے کہ آج کسان اندولن کے نام پر لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے تھے اور بہت سارے پرمان بھی سامنے آئے کہ انہیلوں کے پیڈ نوجوانوں کو کس طریقے سے بیلا کر کے فسلا کر کے نقلی کسان بنا کر کے سرکار کے لوگوں کا سرکار کے امیدوار کا ویروت کیا جا رہا ہے ان سبھی چیزوں سے سوچیت ہو کر کے میں تو آپ سے نویدن کروں گا کہ آپ لوگ من بنائیں نرنائک دور ہے چناؤ کا یہ آخری پانچار جو دن ہوتے ہیں یہی نرنائک ہوتے ہیں میں امید کروں گا کہ یہ اللہ آباد کی بہت ہی بہادر آدھن یہ جنتا جناردن جو سمکش بیٹھی ہے یہ سرکار دورہ دیئے گئے بھارتی جنتا پارٹی اور جنرلیک جنتا پارٹی دورہ دیئے گئے ساجے امیدوار بھائی گووند کانڈا کو کمل کے نشان کے سامنے وڑا بٹن دبا کر کے اس کے حق میں جیدرج کرنے کا کام کریں گے سرکار میں شریک بنیں گے سرکار میں بھاگیدار بنیں گے اپنے علاقے کا وکاس کروائیں گے یہ میں آپ سے امید کرتا ہوں اور میں امید کروں گا کہ آپ ان ساری باتوں پر خراؤترنے کا کام کریں گے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ بہت بہت